دنیا جہان میں برطال ان بڑی گھٹناؤں کی جن کی بجے سے سال دوہزار اکیس یاد کیا جائے گا افغانستان کیلئے سال دوہزار اکیس اتحاس بدلنے والا ثابت ہوا افغانستان میں تالیوان کی باپسی ہوئی تمام لوگوں کی امیدوں کے پرے دیکھتے ہی دیکھتے افغانستان کی سطح پر تالیوان کا قبجہ ہو گیا اس دوران دنیا نے ایسے جھگجور دینے والی تصویریں دیکھی جن کی کلپنا نہیں کی جا سکتی افغانستان کی اس حالت کو لے کر کئی لوگوں اور دیسوں نے امریکہ کی بھومکہ پر سوال اٹھائے سال دو ہزار بیس میں امریکہ نے تالیوان کے ساتھ دوہا میں ایک سمجھوتک کیا تھا اس سمجھوتے کے تحت امریکی سینہ کی باپسی کا راستہ تیار ہوا امریکی سینکوں کی باپسی کی گھسلا کے ساتھ ہی تالیوان نے افغانستان کی سہروں پر قبجہ کرنا سرو کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے تالیوان کا دب دبا قائم ہونے لگا جو امریکہ سال دو ہزار ایک میں تالیوان کے ہاتھ سے ستہ جانے کی بجے سے بنا تھا اسی کو بیس سال بعد تالیوان کی باپسی کی بجے مانا گیا لیکن امریکی راشتہ پتی جو بائیڈن نے اپنے فیصلے کو صحیح ٹھہر آیا امریکی راشتہ پتی جو بائیڈن کے انسار ہوا یہ کہ افغانستان کی نیتاؤں نے ہی ہار مان لی اور دیش چھوڑ دیا افغان سینہ لڑ کھڑا گئی کئی مورچوں پر اس نے بنا لڑے ہی ہار مان لی ایسے میں امریکی سینہ کی بھومی کا گھتم کرنا صحیح فیصلہ تھا افغانستان پر قبجے کے لیے تالیوان کو امید سے کم مسکت کرنے پڑی تتکالین راشتہ پتی اسرب گنی اور ان کے کئی صحیحوں کی دیش چھوڑ کر چلے گئی پندرہ اگست کو ہتیاروں سے لیس تالیوانی لڑا کی راشتہ پتی بھون میں داکل ہوئے اور کابل پر قبجہ کر لیا کچھ دن بعد تالیوان کی پربکتہ جویہ اللہ مزاہد نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہماری جمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی تالیوان پربکتہ جویہ اللہ مزاہد نے کہا میں دنیا بھر کی لوگوں سنیوکت راشتہ سبھی دوتا باسوں اور اپنے پڑوسیوں کو آسوست کرتا ہوں کہ ہم کسی کے خلاف افغانستان کی جمین کا استعمال ہونے نہیں دیں گے ہم نے سب کو ماپ کر دیا ہے ہم بدلہ نہیں لیں گے وہ سبی یوبا جن کے پاس پرتبا ہے ہم نہیں چاہتے کہ وہ دیس چھوڑ کر چلے جائیں اس کے کچھ دن بعد تالیوان نے انترم سرکار کی گٹھن کا اعلان کیا تالیوان کے سنسطاپکوں میں سے ایک ملہ محمد حسن انکھت کو پردھان منتری اور ملہ عبدالکنی برادر کو پردھان منتری بنایا گیا حالانکہ اس سرکار کو دنیا کے کسی دیس نے مانتا نہیں دی بجے تھی تالیوان کی انترم سرکار میں کئی ایسے چہروں کو سامل کیا جانا جو ایف بی آئی کے بانچھت آتنگبادیوں کی لسٹ میں سامل تھی کچھ دیسوں نے کہا کہ جب تک سرکار میں کسی محلہ کو سامل نہیں کیا جاتا محلہ کو کام کرنے اور لڑکیوں کو پڑھنے کی اجاجت نہیں دی جاتی تب تک سرکار کو مانتا نہیں دی جا سکتی